لیکن سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر آج جو وقت ہے وہ اس سے پہلے کئی سیاسی جذماعتوں پہ رہا اور آنے والے دنوں میں بھی تحریک انصاف نہیں تو کوئی نہ کوئی جماعت ایسا کچھ بھکتے گی اس صورتحال میں جب خان صاحب بار بار بات چھیت کی بات کر رہے ہیں تو سیاستان کیوں نہیں مل بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں موجودہ طرز سیاست جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو رہی ایک تو ابھی جو یاسب نے کہا میں نے ان کو تم کبھی نہیں کہا میرے لیے یہ آپ ہیں دوسرا وہ جو گملوں کی پیداوار نواز شریف ہے ان کے بارے میں انہوں نے ابھی خود ہی کہا کہ چکوال کے اندر ان کا بڑا وافر بورٹ بینک موجود تھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے اور یہ کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے دنیا کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے ملکوں کے اندر کیا امریکہ کے اندر اسٹیٹ ڈبارٹمنٹ کا رول نہیں تھا اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ریاست کے مفادات دیکھتی ہے ابھی یہاں کہا گیا کہ ریاست ڈیلیور کر رہی ہوگی تو لوگوں کا ایک سوفٹ کارنر ہوگا اور ریاست سے عوام کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں اس سے پہلے کبھی یہ قیفیت نہیں دیکھیں ہم تھوڑا سا نا ہٹ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ چلتی رہی میں تو یہ لفظ بار بار کہتا تھا اور جب جیسے کہا گیا کہ جی اس وقت جو تیاری ہو رہی تھی ان کے لیے اور وہ لفظ حالہ یا صاحب اس طرح کے لفظ بڑی خوبصورہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں ڈاللنگ لیکن آج انہوں نے بڑے غصے میں کہا ڈاللنگ تو وہ تھا اور اس ڈاللنگ کے لیے جو کچھ کیا گیا دیکھیں سٹیٹ کی پاور استعمال کی گئی عدلیہ کو استعمال کیا گیا ایک شخص سے جو ڈیلیور کر رہا تھا پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا آپ ذرا دادو شمار اٹھا کے دیکھیں آپ نے ریاست کی طاقت کو استعمال کیا اور چلتا ہے پاکستان کو آپ نے ایک رکاور ڈالی پھر دیکھیں ماضی کے اندر سیاسی کیاتے جو ہے نا ایک فوج کی لیڈرشپ پہ ریزرویشن کا اظہار کرتی تھی ان کے سیاسی رول کے حوالے سے پہلی دفعہ ایسے ہو گا ہے اور میں نے پہلے بھی ایک بات اسی حوالے سے کہی ہے کہ میرے نزدیک سیاسی کارکن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں میں نے التجاہ کی ہے اس لیے کہ میں خوف اور آس دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو مسکائٹ کیا گیا جن کو اتیار کیا گیا کہ میں آرسٹ ہوں گا آپ باہر نکلیں اور آپ نے جہاد کرنا ہے بھئی کس کے خلاف جہاد کرنا ہے جہاد تو ریاست کی پاور ہوتی ہے آج تو جہاد کرنے کی ضرورتی مہنگائی کے خلاف غربت کے خلاف بیروزگاری کے خلاف پاکستان کے اندر جو بدم نہیں ہے جو لاکنون نہیں ہوتا ہے جو دہشت گردی ہے لیکن آپ نے پاکستان کی نئی نسل کے اندر نفرت پیدا کی گھروں کے اندر آپ دیکھیں میں تو اچھے والے پڑے لکھے لوگ آپس میں ملجتے دیکھتا ہوں کیا یہ قوم کی خدمت تھی اور ریاست کو ٹارگٹ اور کسی نے نہیں تھا کیا پاکستان کی ریاستی داروں کو اور پھر آپ کو یاد ہے میں نے لاسٹ ویک جہاں پر کہا تھا کہ اگر ظلم خلیلداد آپ کے حوالے سے بول رہا ہے اور انگیس آپ کے لئے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں یہ آپ کے خلاف جائے گی بات اور اب بھی دیکھیں میں کوئی انہیں یہ نہیں سمجھتا ایک رول ان کا تھا ایک رول رہے گا اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ وہ مضامتی اور ٹکراؤں کی سیاست پر نظر سانی کریں سیاسی طرز میں اختیار کریں لیکن وہ تو بات چیت کی بات کر رہے ہیں مذاکرات کی بات آپ نے وہ پلٹیکل فورس سے مذاکرات نہیں چاہتے اچھا وہ انہیں پتا ہے کہ مذاکرات کہاں کر رہے وہ انہیں مخاطب کر رہے ہیں لہذا اب وہ دیکھ لیں اس وقت تو وہ جس پوزیشن میں آئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذاکرات ٹھیک ہے ڈاک سب آپ کو کریں گے